رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو حارون کی موسیٰ سے تھی کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے ایک قرآن اور دوسرا اہلِ بیعت اور جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے حاجی جدہ ہو جاتے ہیں یہاں سے شمال کا راستہ مدینہ کی طرف جنوبی سمت کا راستہ یمن کی طرف مشرقی راستہ اراک کی طرف اور مغربی سمت کا راستہ مصر کی طرف جاتا ہے آج غدیر نامی یہ جگہ گمنام ہو چکی ہے لیکن ماضی میں ایک دن یہی سرزمین تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ کی گوات اور یہ واقعہ اٹھارویں زلحجہ دس ہجری کا تھا جب آخری نبی امام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنے داماد اور چچا ذات علی ابن عبی طالب کو ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا غدیر خون کا پس منظر کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دسویں سال چوبیسوں زلقاعدہ کو ہزاروں کا کافلہ لے کر حج کے لئے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اس لئے یہ حجت الویدہ کا نام سے بھی مشہور ہوا جس میں نوے ہزار سے زیادہ صحابہ کرام شامل تھے مناسق حج مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابت اللہ کو الویدہ کہا اور حرم سے رخصت ہوئے واپسے میں اٹھارویں زلحجہ کا دن یہ عظیم کافلہ جوفہ پہنچا جوفہ مکہ سے تیرہ میل کے فاصلے پر موجود ہیں اس کے قریب دو میل کی مسافت پر ایک طالب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے یہ مقدس کافلہ غدیر کے قریب پہنچا تو جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ کو اس مقام پر امیر المومنین علی علیہ السلام کے ولایت کا اعلان فرمانا ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروان کو روکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپسی پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خون کے مقام پر آنے کا حکم فرمایا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر ادا کی اور ایک ممبر بنانے کا حکم دیا پھر آپ اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع کیا حمد و سنہ اللہ کی ذات سے مقصود ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر توقل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں ہم برائی اور اپنی برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں اوہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی اور رہنما نہیں ہے وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تم بھی جواب دا ہو اور میں بھی جواب دا ہوں اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے یہ سن کر پورا مجمعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا پیغمبر نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا مالک کو معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور اس کے رسول ہے اور جنت و جہنم آخرت کی جادوانی زندگی میں کوئی شک نہیں سب نے کہا کہ صحیح ہے ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دو یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو اہم چیزوں سے کیا مراد ہے پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سیرہ اللہ کی خدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں اور دوسری میری اطرہ تو اہلِ بیعت ہے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور لوگو قرآن اور میری اطرہ پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں قوتہ ہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی تعریف کی کہ اے لوگو یہ علی ہے تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے یہ دینِ خدا کا مددگار رسولِ خدا سے دفاع کرنے والا متقی پرہیزگار صفات صفات حادی اور مہدی ہے علی سے حضہ علی سے کبھی بیزار نہ ہو جانا ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والا والے حق پر عمل کرنے والے باطل کو فنا کرنے والے اور اس سے روکنے والے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ مومنین پر خود ان سے زیادہ سزا ورکون ہے سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچہ فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں اے اللہ اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے اس سے محبت کر جو علی سے کو رسوا کرے اور حق کو ادھر موڑ جدھر علی مونے غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر و رہنما حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے اہلِ بیعت ہوں گے اور امام علی اور آپ کی اولادوں پر ہم ولایت اور حکمیت رکھتے ہیں جن کی ولایت و برقات سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے خطبہ غدیر پر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اور اطرت رسول سے محبت و عطاعت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے